جی جناب سلام علیکم بات کرو بھائی علیکم السلام آگا صاحب آپ ٹھیک ہو بہت مہربانی آپ شیعہ ہیں یا غیر شیعہ جی میں غیر شیعہ ہوں بھائی شیعہ ہیں آپ چلیں آپ بات کریں بھائی کیونکہ ہمارے اپریٹرز ہو گئے ہیں آپ بات کریں میں غیر شیعہ ہوں غیر شیعہ ہوں زندہ بات اوکے جناب کیا حکم ہے بھائی آپ لوگ یہ مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہو اوپر یہ کarem پہ لکھتا ہے قرآن کے اندر ہمارے احادیث میں بہت ہے آپ مٹی پہ سجدہ کریں ہمارے احادیث میں بہت ہے سب سے افضل جو ہے سب سے افضل سجدہ کے لیے مٹی ہے مٹی پہ سجدہ مٹی میں سب سے پیارا جو مٹی ہے سجدہ کے لیے وہ کربلا کی مٹی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ہمارے احادیث میں موجود ہیں آپ کے جو بارہ امام ان لوگوں نے بھی مٹی پہ سجدہ کیا بلکل 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 ہمارے احمی تحرین علیہ وسلم کے احکام ہیں کہ آپ جو ہیں مٹی پہ سجدہ کریں ٹھیک ہے اور اللہ آپ کا بلا کرے تین چیزوں پہ ہمارے مذہب میں ہمارے احلیت علیہ وسلم کے احادیث میں سجدہ نہیں ہو سکتا ایک ہے معدن جو چیز معدن سے لیا جاتا ہے مثلا سونا چاندی وغیرہ اس پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں دوسری چیز کیا ہے کانے کی چیز ہو اور تیسری چیز پہنے کی چیز کیونکہ یہ چیزیں دنیای چیز ہیں اور روایات میں ہے یہ کہ اہل دنیا کے یہ رب ہیں اہل دنیا کے یہ خدا ہیں معبود ہیں تو ان پہ سجدہ نہیں ہو سکتا باقی آپ ار چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں مثلا لکڑی ہے اس پہ سجدہ ہو سکتا ہے لکڑی کے علاوہ آپ مثلا اللہ آپ کا بلا کرے کوئی بھی چیز ان تین کٹیگوریز میں کھانے کی چیز نہ ہو پہننے کی چیز نہ ہو اور کوئی منرل نہ ہو پتہ رہو مثلا اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں لیکن مٹی سب سے بہتر ہے مٹی کیوں سب سے بہتر ہے کیونکہ سجدہ ہے تظلل کا نام اپنے آپ کو ہم چوٹا کرتے ہیں ظلیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ٹھیک ہے نا جو چہرہ ہے ماتا ہے سب سے پیارا جگہ انسان میں کیا ہے یہی چہرہ ہے نا اس کو جب مٹی پہ رکھتے ہیں اللہ کے سامنے یعنی فل ظلت اللہ تعالیٰ کے سامنے پل تظلیل تو اس لیے یہ یہ سب سے بہترین اور مناسب ترین کام ہے جی جناب سلام علیکم بات کریں بھائی بھائی بات کرو جی جی مرحبت اللہ میرے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی جی چھیک ہو گیا اچھا حضرت اللہ حیر صاحب یہ آپ کی اسسسٹنٹ کا مجھے کل فون آیا تھا یہ کوئی مجھ سے کہہ رہا تھے کہ آپ سے گفتگو کروائیں گے کوئی حال اوال پوچھیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے ذی کر لیتی ہے ہم بات کہہ رہا تھے کہ میں نے آپ کے کچھ پرگرام سنے میرا بھی اپنا یوٹیپ پر چانل ہے تو کہہ رہا تھے میں نے آپ کے بھی پرگرام سنے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم سے گفتگو کر رہتے ہیں تو حضرت رہی ہے کہ میں الحمدلللہ احمدل مسلمان ہوں جسے لوگ کابیانی اور مرزائی بھی کہتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ ہم آپس میں کوئی گفتو شہید کرنے کوئی بات کرنے کو تعرف ہو جائے آپ اپنا تعرف کروا دیں شیعہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ شیعہ ذاکر ہیں لیکن شیعہ میں کون سا آپ کا فرقہ ہے شیعہ سناسری ہے کوئی سوال ہے کوئی سوال ہے شیعہ قائد کے متعلق کر لو بھائی مجھے اگر نہیں جانتے تو انٹرنیٹ پر آپ سرچ کر لو پہلے پھر بات کرو نہیں میں جانتا ہوں آپ کو میں آپ کو جانتا ہوں میں آپ کے چاروں چینلز کو جانتا ہوں میں پوچھوں اگر آپ کو پتا ہے تو ہمارے مذہب کے متعلق اور کوئی سوال ہے تو سوال کر لو بھائی آپ کے مذہب کے متعلق ہی پوچھ لو نا کہ آپ کا مذہب ہے اصل میں کیا مطلب آپ کا تعرف کیا شیعہ کون سے آپ شیعہ سناسری ہیں جب مجھے نہیں جانتے نا تو تنگ مت کرو جاؤ قادیانی صاحب اگر اتنا نہیں معلوم کہ میں شیعہ سناسری ہوں اگر اتنا معنی معلوم تو ادھر کیوں آئے ہوئے پوچھنے آئے نا آپ سے آپ کے سسٹر نے میں نے کہا پوچھے اور میرے دین کے متعلق سوال کرو کہ آپ کے مذہب میں یہ حدیثیں میں اس سے معلومات چاہتا ہوں اس طرح میرا ذاتی ٹائم اور میرے دیکھنے والوں کا ٹائم ضائع مت کرو کہ تمہارا مذہب ہے کیا چیز کوئی اعتراض ہے تو کر لو ہم حاضر ہیں جواب دینے کے لیے اس طرح فضول سوال نہ کیا کرو بڑا آیا بہت سارے لوگ ادھر ہوتے ہیں کال کرنے کے لیے ہم ان کا کال لے لیتے ہیں تمہیں اعتراض کرو بولو تمہارے مذہب میں یہ ہے یا ہماری مذہب کی تائید میں یہ حدیث ہے تمہارے پاس اس کا جواب دے لو سب دنیا جانتے ہیں کہ ہم شیئس ناشری ہیں آپ ادھر آکے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے دین کیا ہے